لیکن صدیق جان ابھی تو پارٹی صحیح طرح سے وجود میں نہیں آئی اس کے میمبرز کا نہیں پتا کارکنوں کا نہیں پتا پوزیشنز کا نہیں پتا لیکن لئیہ سے پورا خاندان چھوڑ کر بھی چلا گیا اور کہہ رہے تھے وہ بھی لیکٹیبلز تھے رندھاوہ فیملی اس کی کیا وجہ بنی بلکل یہاں مندرولی کہانی سامنے رکھتے ہیں کہ جو لالا تاہر رندھاوہ ہیں وہ جہانگی تلین صاحب کے قریب ترین جو دوست ہیں ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ بڑی قربت ان کے ساتھ رہے سترہ جولائی کو بھی ان کے گروپ کا حصہ تھے اور ابھی جب تلین صاحب نے اس تحقام میں پاکستان پارٹی کی طرف بڑے بنانے کی طرف بڑے تو سب سے پہلی جو ملاقاتیں ہوئیں ان کی ان میں آپ کو پہلی تمام چند ملاقاتوں میں آپ کو لالا تاہر رندھاوہ جو ہے وہ اس کا حصہ نظ جنگی تلین صاحب کا اور ظاہر ہے یہ وہ فیملی ہے جنہوں نے چوکازم سے آزاد الیکشن لڑ کر اور جیتا تھا دو در اٹھارہ میں جب ہوا اور فضاء آپ کے سامنے ہیں جب ہوا اور فضاء جو ہے وہ تحریک انصاف کی تھی تو اس وقت بھی یہ آزاد الیکشن لڑ کر جیتے تھے لیکن بعد میں ان کے عثمان مزار کے ساتھ ایشیوز ہوئے عثمان مزار کے ساتھ ایشیوز کی وجہ سے وہ پارٹی سے الگ ہوئے پارٹی سے الگ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے سترہ جولائی کا الیکشن لڑا اس میں ٹھیک ہے وہ ہار گئے اب وہ پھر ترین صاحب کے قریب تھے لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس لیے انہوں نے ترین گروپ سے علاقی اختیار کر لی ہے کہ جب ترین گروپ کی جانب سے نومان لنگریال صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہم تو سیٹ ایجسٹمنٹ کریں گے نولی کے ساتھ اس بات پر انہوں نے جنگی ترین گروپ سے علاقی اختیار کر لی ہے اپنی رائیں جدا کر لی ہیں اور یہ پہلا دھچکہ ہے جنگی ترین گروپ کو یہ پہلا جھٹکہ ہے اس تقام پاکستان پارٹی کو کہ ابھی پارٹ اپنی جسٹریں نہیں ہوئی اور وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں جو کسی اور کی وکٹیں گر آ رہے تھے ان کسی گرانا شروع ہو گئی ہیں اب معاملہ ان کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سیٹ ایجسٹمنٹ ہی کرنی ہے نورلی کے ساتھ پھر ہم نورلی میں کیوں نہ کھڑے رہے ہیں پھر ہم نورلی میں کیوں نہ رہیں پھر ہم نورلی کا ڈائریک ٹریکٹ کیوں نہ لے لیں اگر آپ نے سیٹ ایجسٹمنٹ ہی کرنی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ پھر جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح سے یہاں پہ کچھ لوگوں کو رول دیا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھیں نا کہ آن چودری صاحب جو ہیں جس کے ابھی ہم نے بات کی کہ وہ شباز شیف کے مشیر بھی ہیں ان کی کابینہ کے ممبر بھی ہیں اور ادھر سب سے زیادہ عوضے بھی ان کے پاس ہیں پانچ عوضے ہیں سا چون چودری صاحب کے پاس کون کون سے عوضے ہیں پہلے وہ شباز شیف کے دو چیزوں پر ان کے مشیر ہیں پھر ابھی پارٹی میں ان کے پاس تین عوضے ہیں پانچ عوضے رکھنے والی شخصیت ہیں میرے خلال پاکستان کی سے وہ واحد طاقتور شخصیت ہیں جن کے پاس اتنے زیادہ پانچ ہو دیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو کلائرٹی نہیں ہے پھر یہ ہے کہ نولی کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ والی بات پھر کوئی جس طرح سے پہلا جسے کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن پہلا وہ جو پارٹی کا امپریشن تھا نا جس طرح سے وہ انواز ہوئی اس میں بھی کوئی تگڑے نام نہیں تھے اور جو بڑے کٹ کٹ ہوالے لوگ تھے سیاسی طور پر جن کی امپورٹنس ہے وہ فواد چودری صاحب آپ نے دیکھا وہ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تو وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے اس لئے کلائرٹی نہیں ہے اس لئے انہوں نے بار وقت تھی اپنی رہیں جو ہے وہ ان سے جدہ کر لی یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جو پارٹی وجود میں آ رہے ہیں اس کو الیکشنز کبھی نہیں پتا ہم نے کس طرح الیکشن کے لیے کچھ جدد کرنی ہے نہیں کرنی بہت سے سوال آتا ہے کہ ابھی لوگ چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں مایو سر پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر ہلکم بیٹ ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پر کلک کریں